آج میں ملانوں عالو گوشت اور یہ آرڈر مجھے وارپٹرنس آیا تھا کسٹومر کی روحشت تھی کہ آپ نے رانگ کا گوشت لینا ہے تو میں نے ڈیٹ کلو رانگ کا گوشت لیا یہ بہت ہی اچھا گوشت ملا تھا مجھے اس کو پیاز کے ساتھ فرائی کر کے بھی گلا کے پکایا جاتا ہے لیکن میں پریشر لگا لوں کیونکہ یہ آرڈر مجھے سوا چار بجایا تھا اور ساڑھے ساتھ بھی میں نے اس کو ڈیلیور کرنا تھا تو میرے پاس ٹائم بہت کم تھا اس وجہ سے میں نے اس کو پریشر لگا دیا اور ساتھ ہی میں ایک کڑھائی لے لوں گا اور اس کے اندر تین بڑے چمچ میں نے آئل ڈالا ہے آئل کو اچھی طرح گرم کرنے کے بعد دو بڑے پیاز میں نے اس کے اندر ڈالیا اور اس کو میں نے اچھی طرح فرائی کرنا ہے اور ساتھ ہی میں اس کے اندر تیز پتہ بادے خطائی اور دارچینے ڈال دوں گا اس سے بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے اور پیازوں کو میں نے لائٹ براؤن سے تھوڑا زیادہ براؤن کرنا ہے کیونکہ اس سے جو شوربے کا ایک تو کلر اچھا بنتا ہے اور شوربے کے اندر ایک ذائق کا بنتا ہے اس کے اندر ایک ٹیبل سپون بھر کے ادرک ڈالیا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے لسن ڈالیا ہے اس کو فرائی کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر سلائس کی ہوئے ٹیماتر ڈالیا ہے ٹیماتر کو میں نے پلو کر لیا تھا چھلکا ان کے اتار دیا تھا تو اس کو اچھی طرح بھوننے کے بعد میں نے اس کے اندر سپائیسز اب ڈالنا ہے سپائیس میں میں نے دے گی مرچ لیا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے اور آف ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر حلدی ڈالیا ہے اور اس کو میں اچھی طرح بھون لوں گا اور جیسے آپ نے یہ سپائیسز ڈالنے ہے تو ساتھ ہی آپ نے پانی بھی ڈال دینے کیونکہ یہ سپائسز بہت جلدی جلنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کی ہم نے اچھی طرح بنائی کرنی ہے دو تین منٹ ہم نے اس کی اچھی طرح بنائی کرنی ہے اور جیسی مسالہ کلر چھوڑ جائے گا تو ہم اس کے اندر دہی آئیڈ کریں گے اور دہی کو بھی اچھی طرح بھونیں گے دہی ہماری آدھی بھون چکی اب اس کے اندر میں آلو ڈالوں گا ایک کلو میں نے آلو لیایا ڈیڑھ کلو مٹن تھا اور اس کا میں شوربہ بناؤں گا تو اب آلو کو میں اچھی طرح بھونوں گا اب جو میں نے مٹن بوائل کر کے رکھا ہوا تھا یہ بلکل پرفیکٹ گل چکا تھا اتنا گل چکا تھا کہ اب میں اس کو بھونی لگا کے شوربہ لگاؤں گا اور اس کو دم پر رکھوں گا تو یہ پرفیکٹ ہو جائے گا تو اس کو میں اچھی طرح مثالے کے ساتھ اس کی بنائی کر دوں گا تو مٹن اور آلو ہمارے بھون چکے ہیں اب میں اس کے اندر سٹاک ڈال دوں گا جو یخنی میرے پاس مٹن والی پڑے ہوئی تھی تو میں اس کے اندر یہ ڈال دوں گا اور ساتھ ہی میں تھوڑا سا پانی ڈال دوں گا کیونکہ میں نے یخنی میں پانی تھوڑا کم ڈالا تھا اس وقت سے یخنی میرے پاس تھوڑی تھی اور ساتھ میں نے پانی ڈالا ہے اس کا شوربہ بنا لیا اس کو میں اچھی طرح مکس کر کے اس کو کور کر کے رکھ دوں گا یہ تقریباً دس منٹ میں نے اس کو کور کر کے رکھا اب میں اس کی باکسنگ کر رہا ہوں تو یہ آرڈر میرے ریڈی ہو چکا یہ ڈیوڑ کلو مٹن تھا اور ایک کلو آلو تھا اور یہ میرے تین باکسز بنیا اب میں اس کو ڈیلیور کر دوں گا اگر ویڈیو پسند دیئے تو ویڈیو کو لائک کریں